نیو گلوبل فیٹس کے معزز ناظرین السلام علیکم ایک نئی ویڈیو میں خوش شام دے روس نے چین اور پاکستان سے ہاتھ ملا کر امریکہ اور بھارت کو بڑا ہی کھلا اور واضح پیغام دے دیا چین کے نئے بلوک میں شامل ایک ایک ملک قدر اہمیت اور طاقت کا مالک ہے بھارت اچھے سے جان گیا پاکستان روس اور چین نے دشمن کو عبدی نیند سولانے کا پلان تیار کر لیا کوئی بھی ٹیکنالوجی دفاع یا معیشت میں مقابلہ کر سکتا ہے تو سامنے آ جائے ناظرین اکرام ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں جو بائٹن نے اقتدار میں آنے سے پہلے جو کچھ سوچا تھا سب الٹ ہونے لگا چین، روس اور پاکستان کے ساتھ ٹاکرا اتنا آسان نہیں ہے دنیا نے ایک ہی دن میں سب جان لیا روسی صدر کی عمران خان کو ایک قول نے صد سامنے رکھ دیا عمران خان کو ایسی پیشکش کر دی کہ موڈی بھی موں دیکھتا رہ گیا دوست کو دشمن بنتا دیکھ کر پورے بھارت میں قہرام مچ گیا پیوٹن کا ایک ہی چک کا کام کر گیا مجاہدین کی بھی دبنگ انٹری نریندر موڈی بکلاہٹ میں پڑ گیا آخر یہ صد کیا ہو رہا ہے ہم دشمن موڈی کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا روس میں موڈی کے داکھلے پر پابندی کب کیوں اور کس کی وجہ سے آئید کی گئی سب سامنے آ گیا سارے وسوسے دفن ہو گئے پیوٹن اور عمران خان کی ایک ہی ملاقات میں اب تک کی بڑی مشکل حل کر دی ادھر امریکہ نے بھی بھارت جاپان اور آسٹریلیا سے بات چیت جڑو کر دی تین رکنی اتحاد کو کاؤنٹر کرنا ناممکن ہو گیا لیکن اس سے بچنے کے لیے کیا حکمت عملی بنائی جائے سپر پاور نے دوست ممالک کو سپر پاور نے دوستوں کو بھلا لیا امریکی حکومت بھی پریشانی کا شکار خطے میں ایک اور بڑی تبدیلی سامنے آ گئی پاکستان روس افغان مجاہرین اور چین کا شاندار اتحاد منظر عام پر آ گیا شیر جن پنگ امران خان اور پیوٹن کے دبنگ اعلانات بھارت پھر اکیلا رہ گیا سپر پاور امریکہ کو کابو گرنے کا وقت آ گیا بھارت تو کوئی بڑی بات نہیں پیوٹن کا اعلان اس کے علاوہ بتائیں گے کہ امران خان شیر جن پنگ اور پیوٹن نے افغان مجاہرین کو کیا بڑی آفر گردی ہے دوستو پاکستان چین اور روس کے اتحاد نے بھارت کو عبدی نیند سولا دیا ہے دبکہ دوسری جانب چین اور روس کے خلاف امریکہ کی بھرتی ہوئی سرگردیاں اس بات کی غماز ہیں کہ امریکہ اپنے واحد سپر پاور ہونے کا رتبہ چھن جانے کی حقیقت سے سمجھوتا نہیں کر پا رہا امریکی ریاست ہاتھ پاؤں مار رہی ہے کہ کسی طرح یورپ اور ایشیا پر اپنی گریفت کو قائم رکھ سکے دوسری طرف روس کے گرد گھیرہ تنگ کرنے کے لیے امریکہ نے اس کے ہمسایہ ملک بیلا روس میں اپوزیشن کی تحریک کو اللہ شیری ری ہوئی ہے تاکہ وہاں اپنے پٹھو حکومت کو اقتدار ملا سکے جون جون امریکہ کا روس اور چین پر دباؤ بھر رہا ہے یہ دونوں ملک ایک دوسرے کے قریب آتے جا رہے ہیں حالانکہ امریکہ نے بہت کوشش کی کہ ان کے درمیان فاصلہ پیدا کیا جائے روس اور چین کے تعلقات کے بعد یہاں روس کے پاکستان سے تعلقات بھی اہم ہیں دوہزار پندرہ میں جب پاکستان کے سابق آرمی چیف جنرل راہیل شریف ماسک ہو گئے اور انتہائی اہم معاہدے ہوئے جس میں روس پاکستان کو ایم آئی ہیلیکوپٹر دینے پر آمادہ ہو گیا اور اس کے بعد ایسی تاریخ رکم ہوئی جس کی مثال نہیں ملتی روس پاکستان کے ساتھ مل کر ملٹری مشکیں شروع کرتا ہے اور اس دور میں کرتا ہے جب بھارت احتجاج کر رہا ہوتا ہے دوسری جانب پاکستان ترکی ایران قطر چین اور روس ہیں یہ دو بڑے بلوکس بن گئے ہیں جن کا ماننا ہے کہ ہم کسی کے خلاف کام نہیں کرنا چاہتے نہ تو ہم کسی کو اپنے خلاف کام کرنے دیں گے اور نہ ہی ہم خود کسی کے خلاف کام کریں گے دوستو اب آتے ہیں موضوع کے اصل حصے کے جانب چین ترکی ایران کے بعد اب روس بھی پاکستان کی صفارتی پالیسز کے گرویدہ ہو گیا روس اور چین نے افغان عمل میں پاکستان کو سب سے آگے رکھ کر امریکہ اور بھارت کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا تہیہ کر لیا ہے اب تک کی موصول ہونے والی تازہ ترین معلومات کے مطابق روس کے صدر پیوٹر نے پاکستان کے وزیر آزم عمران خان کو ماسکو بلا لیا اور یہ اختیار دیا کہ وہ امریکہ اور بھارت کی قسمت کا فیصلہ اپنی مرضی کے مطابق کریں دوسری جانب روس کی پاکستان کو دی جانے والی ویلیو نے بھارت کی نیندیں حرام کر دی ہیں اور اسی کشمکش میں مبتلا ہو کر موڈی نے امریکہ سے مدد مانگ لی ہے تفصیلات کے مطابق روس جنگ زدہ افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے اس ماہ افغان مذاکرات کی مزبانی کرے گا امریکہ نے اس میٹنگ میں شرکت کی فیلحال تصدیق نہیں کی میڈیا ریپورٹس کے مطابق روس نے کہا ہے کہ افغانستان میں قیام امن کی کوششوں کے تحت وہ افغان مذاکرات کے ایک دور کی مزبانی کرے گا جس میں افغان حکومت اور طالبان کی نمائندہ شرکت کریں گے امریکی محکمہ خارجہ نے اس میٹنگ میں امریکہ کی شرکت کی فیلحال تصدیق نہیں کی تاہم قابل کا کہنا ہے کہ وہ روسی پیشکش پر غور کر رہا ہے روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخارعوف نے کہا ہے کہ یہ مجووزہ مذاکرات 18 مارچ کے ہوں گے جس میں روس، امریکہ، چین اور پاکستان کے نمائندوں کے علاوہ افغان حکومت کا وفت اور طالبان کے نمائندے بھی شرکت کریں گے یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ عالمی ماہرین اور تجزیہ کاروں نے خطے میں بھارت مخالف اتحاد پر بحث کرتے ہوئے کہا کہ بھارت اس وقت بالکل تنہا ہے اور چین کے ساتھ روس کے بھڑتے ہوئے تعلقات خطے میں نیوکلیائی جوہری تعاون سے قطع نظر نہیں ہیں کیونکہ اگر دیکھا جائے تو روس بھارت کا بنیادی سرٹریٹیجک حریف ہے جو کہ اب تک بھارت کے نہیں بلکہ چین کے قریب ہوتا جا رہا ہے لیکن بعض زجیہ کاروں کا کہنا ہے کہ روس کو بھارت بھی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی کہ چین کی دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان نے چین روس کے ساتھ مل کر کون سا خفیہ منصوبہ بنا لیا جس کو جان کر بھارت اور امریکہ کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے پاکستان روس اور چین کے درپیان بھڑتی ہوئی قربتیں امریکہ اور بھارت کے سینوں پر مونگ دل رہی ہیں اور اب اس اتحاد میں افغان مجاہدین کے انٹرین نے رہی صحیح قصر کو پورا کر دیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق روس نے 18 مارچ کو پاکستان کو بھی طالبان سے مذاکرات کے لیے مدعو کر لیا ہے جو کہ بھارت اور امریکہ کو کسی طور گوارہ نہیں ہے قطر جس نے افغان امن مذاکرات کی میزبانی کی ہے وہ ماسکو کی میٹنگ میں اعزازی مہمان کے طور پر مدعو کیا جائے گا زاخہ روفہ کا کہنا تھا کہ باتشیف کے دوران دوہا میں بین الافغان مذاکرات کو آگے لے جانے میں مدد کے طریقے کار افغانستان میں تشدد کو کم کرنے اور مسلح تصادن کو ختم کرنے اور اسے دیشتگردی اور منشیات کے غیر قانونی کاروبار سے پاک اور ایک آزاد پر امن اور خودکفیل ملک کے طور پر ترقی کرنے میں مدد کرنے پر تباتہ خیال کیا جائے امریکی مہمان خارجہ نے روسی وزارت خارجہ کے اس میان کی فیلحال تصدیق نہیں کی ہے امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیٹ برائس کا کہنا تھا کہ فیلحال یہ کہنا قبل اس وقت ہوگا کہ افغان امن مذاکرات کیسے آگے بڑھیں گے لیکن امریکہ کو یقین ہے کہ اس میں پیش رکھ ممکن ہے انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ ماضی میں افغان مسائی میں مدد کے لیے روس کے ساتھ بات کرتا رہا ہے ہم نے حال ہی میں بھی اس حوالے سے بات چیت کی تھی لیکن فیلحال مجووزہ میٹنگ کے بارے میں امریکہ کوئی تصدیق نہیں کر سکتا ادھر قابل کا کہنا تھا کہ ستاتل کی شکار امن مسائی عمل کے سلسلہ میں مذاکرات کے حوالے سے روس کی جانب سے میزبانی کی پیشکش موصول ہوئی ہے افغان وزارت خارجہ کی ایک ترجمان نے بتایا کہ ہمیں افغانستان کی حکومت کے سربراہ کے نام روسی فیڈریشن کی حکومت کی جانب سے ایک دعوت نامہ موصول ہوا ہے جس میں کانفرنس میں شرکت کی دعوت ہی گئی ہے دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ روس اور پاکستان نے مل کر ایسا کیا فیصلہ کر لیا کہ بھارت اور امریکہ کی نیندیں حرام ہو گئیں روس اور چین کی دوسری نے امریکہ اور بھارت کی نیندیں حرام کر دیں جبکہ پاکستان بھی اس کار خیر میں بھرپور حصہ لے رہا ہے لیکن یہاں یہ بھی بتا دیں کہ جب سیوت یونین ٹوٹی تو اس کے بعد سے پاکستان اور روس کے تعلقات انتہائی خراب ہو گئے تھے پاکستان نے آج تک بھارت کے خلاف جتنی جنگیں لڑی ہیں اس میں روس نے ہمیشہ بھارت کا ساتھ دیا ہے اس کی بھی کچھ وجوہات تھیں ایک دو پاکستان نے افغان مجاہدین کی حمایت کر کے اپنے تعلقات جو روس کے ساتھ پہلے ہی خراب تھے مزید خراب کر لیے چونکہ روس شروع سے ہی بھارت کا اور پاکستان امریکہ کا اتحا دی رہا ہے اسی وجہ سے دو طرفہ تعلقات ایک حد تک ہی رہے سویت یونین کے بگھرنے کے بعد ان تعلقات کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی کوشش بھی نہیں کی گئی اور یہی وجہ ہے کہ ابھی تک کوئی بھی روسی صدر پاکستانی دورے پر نہیں آیا ہی ساتھیا ہے اور ہر چیز میں روس پاکستان کے خلاف ہی نظر آیا ہے انیس سو سنتالیس میں جب متحدہ ہندوستان ٹوٹتا ہے اور پاکستان آزاد ہوتا ہے ایک آزاد ریاست بنی تب بھی روس نے پاکستان کو مبارک بات نہیں دی وہ پاکستان کے بننے سے ناخوش تھے اس لیے انہوں نے قائد عاظم محمد علی جناہ کو کوئی مبارک بات نہیں دی اور اس وقت بھی روسی صدر نے انڈیا کے دورے کیے مگر پاکستان نہیں آئے لیکن اب زمانہ بلکل بدل چکا ہے پاکستان وہ ملک بن گیا کہ اب پوری دنیا کے ممالک ہی پاکستان سے اچھے تعلقات کے خواہ ہیں آخر میں ایک بار پھر تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بہت آسانی مل سکے شکریہ